السلام علیکم ایم ڈیجیٹل ایڈیوکیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشر نیاز آج میں آپ کے سامنے جو سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے اندر جو ٹرانسفر رولز ہیں تازہ ترین وہ آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کہ چودہ دسمبر سے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے اندر جو ٹرانسفر اوپن ہونے جا رہے ہیں اس کی کیا پالیسی ہوگی کس طرح سے ٹیچر کو ٹرانسفر کیا جائے گا کس پوسٹ پر کون سے ٹیچر جائیں گے اور ایک سکول میں منیموم ریکوئرمنٹ کیا ہوگی ایک پریمری سکول میں ایک ایلیمنٹری سکول میں اور ایک سیکنڈری اور ہیر سیکنڈری سکول میں اسادزہ کا جو ایس ٹی آر ریشو ہے وہ کیا رکھی جائے گی یہ سارے چیزیں آج ہم اسی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے لیکن آپ سے گزارش یہ ہی ہوگی کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکون یعنی گھنٹے کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیشن جو آپ کو ضرورت ہیں جس انفارمیشن کی وہ آپ کو بروقت ہمیشہ اسی چینل کے ذریعے سے ملتی رہے ٹرانسفر رولز ہمتادہ ترین ٹرانسفر رولز یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ نو دسمبر دو ہزار اکیس کو جو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہوئے ہیں وہ آپ سے شیئر کنے جا رہے ہیں یہاں ٹیچر ریکوائیڈمنٹ فارمولا بتایا گیا ہے کہ ایک پریمری سکول میں جو کہ اکیلا پریمری سکول ہے کلاس کے یعنی کیجی سے لے کے کلاس فائیف تک کتنے ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے ایک منیمم ایک پریمری سکول کے اندر کم سے کم تین ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے چاہے اس سکول کے اندر تعداد جیتنی بھی ہی ہو ایک سے اسی تک اگر سٹوڈنٹس کی انولمنٹ ریشو ہے تو تین ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے لیکن اگر اسی سے زیادہ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اکاسی بیاسی تو اکاسی سے ایک سو بیس تک چار ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے اس کے بعد ایک سو اکیس سے اگر یہ تعداد کراس ہوتی ہے تو اس کے بعد پانچ ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے اینڈ سو آن پھر اس کا آگے کیا فارمولہ ہوگا یعنی اگر ایک سو ساٹھ سے بھی زیادہ تعداد ہو تو یہ آگے چل کے آپ سے شیئر کریں گے اس کے بعد اس پریمری سکول کے لیے جو کہ نان پریمری سکول ہے یعنی جو اٹیچ ہے کسی الیمنٹر کے ساتھ سکنڈری یا ہائر سکنڈری سکول کے ساتھ تو وہاں پر ٹیچر کی ریکوائیڈ کیا ہوگی وہ بھی بالکل سیم اسی فارمولے کے تحت ہوگی جس فارمولے کے تحت اوپر آپ کو بیان کی گئی ہے اب اس کے ساتھ یہاں پر مزید آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یعنی ایک ایلیمنٹری سکول میں یعنی چھتی ساتھویں اور آٹھویں میں کتنے ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے اب آپ کے پاس یہاں یہ سیکشن ہے یہ آپ نے سپوز کر لینا ہے کہ جس سکول میں ایلیمنٹری ہے چاہے اس کی تعداد جو بھی ہے وہاں پر یہ ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے وہاں پر تین سیکشن ہی سمجھے جائیں گے عربی کا ایک ٹیچر ریکوائیڈ ہوگا ڈرینگ کا ایک ہوگا کمپیوٹر سائنس کا ایک ہوگا دو آٹھ کے ہوں گے یعنی انگلیس جرنل اورینٹل اردن ورنیکولر یہ تمام یہ دو ٹیچر ریکوائیڈ ہوں گے اور میت سائنس کا ایک ٹیچر ریکوائیڈ ہوگا یہ ٹوٹل اگر آپ ان کے تعداد کو گنے تین جمع تین یہ چھے ای ایس ٹی ایک پرائیمری سکول کے اندر ریکوائیڈ ہوں گے اس کے بعد اگر سیکشن چار ہیں تو چار سیکشن کے لیے آپ ایک اور میت سائنس کے ٹیچر کا اضافہ ہو جائے گا چھے کی وجہ سات ہو جائیں گے اسی طرح اگر سیکشن پانچ ہیں تو وہاں پر جو آٹھ انگلیس کے اورینٹل ٹیچر ہے ای ایس ٹی سائنس آٹھ کے تو وہ تین ہو جائیں گے باقی تعداد وہی رہے گی لیکن بیل فرس اگر چھے سیکشن ہیں تو وہاں پر ایک ارائپک ایک ڈرائنگ ایک کمپیٹر سائنس اور تین آٹھ کے ہوں گے ای ایس ٹی اور تین سائنس کے ہوں گے ایڈیشنلی فار ایلیمنٹری سکول اونلی وان ٹیچر ویل بی ریکوائیڈ فار دی پوسٹ آف ایس 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 ای ویداؤ سبجیکٹ فار دی پوسٹ آف دی سکول ہیڈ اب یہاں پر اسی ایلیمنٹری سکول میں سکول ہیڈ کے طور پر ایک ایس 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 ای سٹی کو رکھا جائے گا ویداؤ سکول سبجیکٹ بغیر کسی سبجیکٹ کے یعنی یہ شرط نہیں ہوگی کہ وہ ایس 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 ای کسی خاص سبجیکٹ میں ہو تو وہ ہیڈ بنایا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی ایلیمنٹری سکول میں ایس ایس ای اور ایس ای کسی بھی سبجیکٹ کا چاہے سائنس کا ہے آرٹس کا ہے وہ بتا اور ہیڈ تینات ہو سکتا ہے اس نائی پالیسی کے مطابق اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں یہاں پر مزید وضاحت دے رہا ہے کہ فارس ٹینڈ الون پریمری سکول دیر اس ناوٹ رسٹیکٹی تو پی ایس ایس ای بٹ انکلوڈ آل ٹیچر دین سیکشن پوسٹ یعنی ایک جو اکیلا پریمری سکول ہے وہاں پر کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پی ایس ای ہوں یا ایس ای ہوں یہ تمام طرف جو تیچر ہیں یہ سارے ان کی جو سیکشن پوسٹ ہیں وہ ہی کنسیڈر کی جائیں گی ایچ سیکشن ویل بی کنسیڈر تو کمپرائز افشیکٹی سٹودنٹس اگر کسی بھی سیکشن میں چھتی ساتھ وی آٹھ وی میں کسی بھی کلاس میں اگر ساتھ سٹودنٹ ہے تو ایک سیکشن کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اگر ساتھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو نیأ سیکشن کنسیڈر کیا جائے گا اور اسی حساب سے اس کی تیچر کے ریکوائرمنٹ کو کنسیڈر کے جائے گا ایمینیمم آف تھری سیکشن ویل بی کنسیڈر ارسپیکٹیو آف دی انرولمنٹ ایک ایلیمنٹری سکول ہے میڈل سکول ہے جہاں پر طلبہ کی تعداد بہت کم ہے یعنی ٹوٹل اگر دس چھٹی کلاس کے اندر ہیں دس ساتمی کے اندر ہیں اسی طرح دس آٹھمی کے اندر ہیں یہ ٹوٹل تیس سٹوڈنٹس بنیں گے لیکن یہاں پر بھی تین سیکشن ہی کنسیڈر کے جائیں گے اور ان کے لئے بھی وہی تعداد منشن ہوگی جو اوپر میں نے آپ کو بیان کی ارسپیکٹیو سٹوڈنٹس کی اندرولمنٹ کیا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا یعنی وہاں پر چھے ٹیچر چھے ایسٹیز ریکوائرڈ ہوں گے ارسپیکٹیو ان کے تعداد کتنی ہے ان کے سکول میں چاہے اس ریشو سے کم بھی ہے جو میں آپ نے آپ کو بیان کی ہے اگر اوپر ہوگی تو اسی حساب سے ٹیچر ریکوائرڈ ہوں گے اس کے بعد آگے آتے ہیں ایک سیکنڈری سکول کے اندر یعنی نائن ٹین کی کلاسز جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر ایسٹی اور ایسٹیز کی تعداد کیا ہوگی یہ آپ نوٹ کر لیں اگر نائن ٹین کی یہاں پر سمجھیں کہ دو سیکشن ہیں تو ان کے لئے کمپیٹر سیس کا ٹیچر ریکوائرڈ ہوگا دو آرٹس انگلیش شردوں کے ریکوائرڈ ہوگے ایک سائنس کا ہوگا اور ایک میٹھ ویزکس کا ہوگا یہ ٹوٹل اگر ہم ایسٹیز کی تعداد کو یہاں کاؤنٹ کریں یہ تقریباً پانچ ایسٹیز بنتے ہیں جو کہ ایک ہائی سکول کے اندر ریکوائرڈ ہوں گے لیکن یہ ان کے اندر جہاں پر تھا ان کے سیکشن دو ہیں اگر سیکشن تین ہیں تو پھر ایک آرٹس کے ٹیچر کا اضافہ ہو جائے گا اسی طرح اگر سیکشن چار ہیں تو تین آرٹس کے ایسٹیز ہوں گے دو سائنس کی ہوں گے اور ایک میٹھ کا ہوگا اسی طرح سوان اسی طرح سے یہ پالیسی بنے گی اور جو فیزیکل ایڈوکیشن والے ہیں ان کی سیٹ کے مطالقہ کیا ہے اگر ایک سکول میں سٹوڈنٹس کی تعداد ہزار سے کم ہے تو وہاں پر ایک ای ایسٹی یا ایسٹی فیزیکل ایڈوکیشن درکار ہوگا لیکن اگر کسی سکول میں تعداد ہزار سے زیادہ ہے تو وہاں پر دو ای ایسٹی فیزیکل ایڈوکیشن والے رکھے جائیں گے اس کے بعد مزید اس کی وضاحت ہے کہ ایک اکیلے پریمیری سکول میں تعداد چاہے جو بھی ہے دس ہے بیس ہے پچاس ہے جنہی بھی تعداد ہے وہاں کم سے کم دو ٹیچر لازمی ہوں گے اس کے بعد ایک ایسٹیز ای ایسٹیز مست بھی پریزنٹ ان پریمیری سکول آف نان پریمیری سکول اور کوئی ایسے پریمیری سکول ہیں جو آگے کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں جن کو نان پریمیری سکول کہا جاتا ہے ایلیمنٹری کے ساتھ سکنڈری کے ساتھ یا ہر سکنڈری کے ساتھ اٹیچ ہیں تو وہاں پر بھی کم سے کم دو پی ایسٹیز یا دو ای ایسٹیز رکھے جائیں گے کم سے کم مینیمم اسی طرح مینیمم اف تھری ای ایسٹیز یا ایسٹیز مست بھی پریزنٹ ان ایلیمنٹری سکول کسی بھی ایلیمنٹری سکول میں چاہے تعداد ان کے کوئی بھی ہے وہاں پر کم سے کم تین ESTs رکھے جائیں گے ای منیمم آف 2 SSDs SSDs must be present in secondary school اور کسی بھی secondary school میں چاہے تعداد ان کے کوئی بھی ہے تو وہاں پر 2 SSDs یا 2 SSDs لازمی رکھے جائیں گے The enrollment number will be based on the benchmark enrollment decided by the students اب جو enrollment کی تعداد ہے وہ decide کب کی جائے گی وہ department کی طرف سے جو enrollment کی تعداد decide ہوگی اسی کے مطابق ان کی جو پوسٹ ہیں اسامی ہیں وہ consider کے جائیں گی کمپیوٹر سائنس ٹیچر چاہے EST ہے چاہے SSD ہے یا SSE ہے یہ صرف ان سکولوں کو لیے required ہوگا جن کے اندر کمپیوٹر لیب موجود ہے جن سکولوں میں کمپیوٹر لیب موجود نہیں ہے وہاں پر ان کو کمپیوٹر ٹیچر فراہم نہیں کیا جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ کس سکول سے ٹیچر جا سکتے ہیں کس سکول میں آ سکتے ہیں اور کس سکول میں کوئی ٹیچر کی ٹرانسفر ممکن نہیں ہے یہ category ایک ریڈ ہے یہ category orange ہے اور ایک category green ہے جو red category ہیں وہاں پر یہ ہے کہ کم سے کم ایک ٹیچر required ہے وہ red category کے اندر آتے ہیں جو orange category ہے اس کا مطلب ہے وہاں سے ایک ٹیچر سرپلا سے جا سکتا ہے اور جو green category ہیں کہ وہاں پر ٹیچر exactly اسی تعداد میں موجود ہیں جس تعداد میں required ہے نہ یہاں سے کوئی ٹیچر جا سکتا ہے اب ہم آتے ہیں تیچر ہمیشہ اس سکول سے ہی ٹرانسفر ہو سکیں گے جو کہ orange جن کا کلر آ رہا ہوگا اپنے سکر کے اندر جب وہ open کریں گے orange سکولوں کے اندر جہاں پر ٹیچر سرپلاس بظاہر شور ہیں ان کے سٹی آر ریشو کے سے تو ان کو وہاں سے سکول سے ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہوگی اور جہاں پر جن سکولوں کے اندر red سکول ہیں will always be allowed to transfer into red schools ہمیشہ اسی سکول کے اندر ہی ٹرانسفر ہو سکے گا جن کے اندر پہلے سے red category کے اندر ہیں یعنی وہاں پر teachers کی required ہے یعنی جو green category کے حامل سکول ہوں گے ان کو teachers نہ تو وہاں سے کوئی ٹیچر جا سکے گا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ٹیچر آ سکے گا بارال یہ ایک negative policy ہے اسی حساب سے کر دیکھا جہاں اس کے اوپر اپنی criticize جو education department سے وابستہ افراد ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک teachers نے وہاں پر محنت کی ہوئے ہیں وہاں students کو پڑھا رہا ہے انہوں نے enrollment کو اضافہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سکول سے جا نہیں سکتا تو اس کو اپنے قریبی گھر کے قریب اگر کوئی سکول مل لائے تو ایسی کوئی policy ہونے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے قریب جا سکے تو بہرحال اس کی مزید وزہت جب آئے گی تو اس کے اوپر مزید تفسر کیا جا سکے گئے اس وقت جو situation ہے وہ ہمارے سامنے یہی ہے اس کے بعد minimum number of two section will be considered irrespective of the enrollment چاہے آپ کی جو بھی تعداد ہے آپ کے secondary school کے اندر دو section لازمی consider کے جائیں گے آپ کے اندر جتنی بھی تعداد ہو آپ کی تعداد کتنی ہوں گے تو کتنی teacher required ہوں گے that will be decided by the departments جو کہ آپ کا department فیصلہ کرے گا اور یہ school census کے مطابق جو ان کا pro farma دیا گیا تھا یا کسی بھی وقت جو اس وقت current sis enrollment چل رہی ہے اسی کے مطابق آپ کے school کی تعداد کو count کیا جائے گا جو teacher required ہے کسی بھی subject کے اندر وہ ان کے subject کو دیکھا جائے گا high school میں کہ subject count سے teacher کا required ہے science کا ہے arts کا ہے computer science کا ہے اسی حساب سے teacher کا transfer ممکن ہو سکیں گے بے شک وہ red category کے اندر ہو لیکن اپنے subject والے کو ہی transfer کرنے کی اجازت ہوگی اب ہم نیچے آتے ہیں designation جو post inter transfer ability یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے transfer کر سکیں گے psd e s c کسی بھی subject کے اندر ہو وو psd e s t کسی بھی subject کے ساتھ transfer کر سکتا ہے psdrenal کیلچر والا آگری کلچر والے کے ساتھ تو ارائبک پر آئیوٹر سائنس والا کیومئولٹر سائنس کے ساتھ تو ایس ٹی جنرل ہیں تو انگلیش اور اورینتل ورنی کول Eenٹس سب کے ساتھ جانرل والا ترانس فر کرچتا ہے اس کے بعد اپنے اپنے سب Srimme کے ساتھremouteANC lion YourPs یہ آپ کے سامنے ساری کیٹ cinnamon مرے لئے سب مضامین کو پڑھنا شاید اتنا آسان نہ ہولاس میں ہم اگر اس ایسے إنس کو دیکھیں اس ایسی ارس ہے تو اس حصے اس آرس کے ساتھ ہی اپنا счاش پینؤس کریں۔ اس طرح سے یہ ایسی ڈی کمپیوٹر ہے تو ایسی ڈی کمپیوٹر کے ساتھ کاورس والا ایک او کامورس کے ساتھ اسی طرح ایس ای سائنس فالا ہے تو ایسے سی سائنس کے ساتھ وہ کرا سکے گا ٹیکنیکل ہے تو ٹیکنیکل کے ساتھ یہ آپ کے سامنے یہ سارے مضامین آ رہے ہیں آپ اسی حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر کس پوسٹ میں ہیں اور کس پوسٹ کے ساتھ آپ اپنا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں یعنی کیڈر آپ اپنا خود یہاں ہی لسٹ سے دیکھ کر ہی چوز کر سکتے ہیں مزید براہ بھی اگر آپ کو کئی کنفیوجن ہے آپ کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا یا آپ اس پالیسی کے بارے میں ابحام کا شکار ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے ہم آتے ہیں کہ ان کا جو میرٹ کریٹیریہ ہوگا ٹرانسفر کا وہ کس طرح سے بنایا جائے گا ہم میرٹ کریٹیریہ دیکھ لیں سکورز آف دی اپلیکیشن ویل بی کلکولیٹر آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی اس کا جو سکور ہے وہ اس حساب سے کلکولیٹ کیا جائے گا جو بیس مارکس ہوں گے آپ کو وہ ڈسٹنس کے حساب سے ملیں گے ڈسٹنس کس طرح سے ملے گا ڈسٹنس پانچ مارکس ملیں گے آپ کو ہر Authority کے بعد آپ اپنی تحصیل کے سیم ڈسکورز کے اندر ویل بی جاندر احبائی کر رہے ہیں تو ہر اٹھ کلومیٹر کے بعد 03.45 مارکس کا اضافہ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ اپنی ڈسٹرچ راک کے اندر اُ اندر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو هر 16 کلومیٹر کے بعد 0.25 مارکس کا اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ اپنے پراونس کے اندر کر رہے ہیں سیم کر کے اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو چوبیس کلومیٹر کے بعد آپ کا زیرے شرہ پچیس مارکس کنسیڈر ہوں گے یعنی تحصیل ڈسٹک اور پراونس کے حساب سے بھی یہ ان کے جو فاصلہ ہے وہ منشن کر دیا گیا ہے اس کے بعد آگے ہے دی ڈسٹنس کنسیڈر ویل بی دی روڈ ڈسٹنس بیٹو دی ٹو سکول یہ یاد رکھیں یہ روڈ ڈسٹنس ہوگا ڈسپائیٹ ناٹ بینگ ٹریول بیانی ٹیچر ایز ڈیٹرمائنڈ بی گوگل میپس یہ جو ڈسٹنس ہے یہ روڈ فاصلہ دیکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی ٹیچر کہاں سے کس راستے سے ٹریول کر کے آتا ہے اس حساب کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یا یہ کہتا ہے روڈ ڈسٹنس کو دیکھا جائے گا یا پھر گوگل سکول میکس کے ذریعے سے اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ یہ راستہ کاؤنٹ سا ہے دیس تاں دیس ویل بی کلکولیٹڈ اٹھ تیسرے چوتھے کی طرف نہیں جائے گے سکور ویل بی کلکولیٹڈ اچھا ڈسٹنس مارک ویل اونلی بی وارڈ ٹیچر دیتار سرونگ ان سکول اٹھ تیم آف اپلائنگ آپ کا جو ڈسٹنس ہے آپ کے سکول سے کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کے گھر سے نہیں یہ بات یاد رکھیں گے جس سکول میں آپ پہلے کام کر رہے ہیں اس سکول سے دوسرے سکول کی طرف جتنا جا رہے ہیں اس سکول سے سکول کا ٹرانسفر آپ کو جو ہو رہا ہے تو اس سے کاؤنٹ کیا جائے گا یہ نوٹ کو فرمالیں اس کے بعد آگے ٹیچر اپلائنگ فار ایک راس ڈسٹرک ٹرانسفر ویل بی ایوارڈڈ سکور ایس پر فالونگ فارمولا لیکن اگر آپ ڈسٹرک کو ایک ڈسٹرک سے دوسری ڈسٹرک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ کا جو فارمولا ہے وہ ایسی حساب سے ہوگا جس میں ٹینیور ہے سینیورٹی ہے ڈائیورس ڈسپیلیٹی وائڈ ڈوائڈ لاغ یہ سارے نمبر آپ کے اسی حساب سے کاؤنٹ ہوں گے پھر اگر ٹینیور کی طرف آ جائیں تو ٹینیور کا تیس مارکس ہوں گے تو ٹینیور کے اگر آپ کو سکول میں ایک ہی سال ہوا ہے تو اس کا کوئی نمبر کاؤنٹ نہیں کیا جائیں گے ایوری سبسیکونٹ ڈیئر ویل کیری ٹو مارکس ہر ایک سال بعد پہلے سال کو چھوٹ کے اس کے بعد ہر سال کے دو نمبر آپ کے کاؤنٹ ہوں گے اگر آپ کسی جگہ پہ پارشل ڈیئر یعنی ایک سال مکمل نہیں ہوا چھ ماہ ہوئے آٹھ ماہ ہوئے تو اسی حساب سے آپ کے مارکس بھی پارشل کنسیڈر کیا جائیں گے جو بھی اسی حساب سے پھر یہاں پر سکول ویل بی کلکولیٹن اینڈو ٹو ڈیسیمل پلیس ٹو ڈیسیمل پلیس کے درمیان ہی یہ کاؤنٹ کیے جائیں گے یعنی دو ڈیسیمل پوائنٹ اس کے بعد آگے نہیں ہوگا ٹینیور مارکس ان کو دی جائیں گے ویل اونلی بی وارڈر تو ٹیچر ڈیٹ آر سرونگ ان سکول ایڈ دی ٹائم آف اپلائیں آپ جس سکول سکول میں اپلائی کر رہے ہیں اسی سکول کے جائننگ کی تاریخ سے ہی آپ کا ٹینیور کنسیڈر کیا جائے گا سینیورٹی کے بھی بیس مارکس ہوں گے سینیورٹی پھر کس طرح سے آپ کو ملے گی دی سٹار ڈیٹ فار کلکولیٹنگ سینیورٹی ویل بی ڈی ڈیٹ آف اپینٹمنٹ ان دی کرنڈ ڈیزیگنیشن آپ جس ڈیزیگنیشن پہ کام کر رہے ہیں یعنی پی سینیورٹی کے وہ پچھلے پندرہ سال جو پی ایس ٹی کے وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے یعنی آپ کے جو موجودہ ڈیزیگنیشن ہے اسی کے مطابق آپ کی سینیورٹی کلکولیٹ کی جائے گی ایک اس بات کو آپ کلیر کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ ایوری یئر ویل کیری ٹو مارکس آپ کے ہر ایک سال کے دو مارکس آپ کے سینیورٹی کے ملیں گے اسی طرح سے اگر آپ کو پارشل یئر ہوا ہے تو اس کے پارشل مارکس کنسیڈر کیے جائیں گے یہاں پر بھی دو ڈیسیمل پوائنٹ تک ہی جائے گی کہانی اس کے بعد آگے نہیں جائے گی اگر کوئی خاتون ہے وہ طلاق رافتہ ہے تو اس کو پندرہ نمبر اضافی ملیں گے کوئی ڈیسیبل پرسن ہے ڈیسیبلٹی کے تو اس کو دس مارکس اضافی ملیں گے اگر کوئی بیوہ خاتون ہے تو اس کو بھی دس مارکس اضافی کے ملیں گے یہ کمپنشنیٹ گراؤنڈ کے ہیں اسی طرح ویڈ لاک پالیسی کے اوپر کوئی شوہر اور بیوی اپلائی کر رہے تو ان کو پانچ مارکس اضافی ملیں گے ویڈ لاک پالیسی کے اوپر اسی طرح اپلیکیشن دیٹا نارٹ بیسڈان پرموشن ویل بی رینکڈ بیسڈان سکورس اپلیکیشن جو کہ پرموشن کے اوپر نہیں ہوگی اس کو اس کے سکور کے حساب سے کنسیڈر کیا جائے گا رینک جس کا سکور ہائی ایسٹ ہوگا تو اس کو پریفرنس دی جائے گی اپلیکیشن بیسڈان پرموشن ویل بی رینکڈ فسٹلی بیسڈان اب یہاں پر یہ ہے کہ جو اپلیکیشن آپ کی پرموشن کی بنیاد پہ ہے تو اس کو پہلے سے جو آرڈر ڈیٹ آف بیسڈ آن دی ڈیٹ آف آرڈر آف پرموشن آپ کی آرڈر آف پرموشن کے جو ڈیٹ ہے یعنی ایرلیسٹ ڈیٹ گیٹس پریفرنس جن کی ڈیٹ پہلے ہے آرڈر کی تو ان کو پریفرنس بھی پہلے دی جائے گی اور شکنڈری آن دی بیسڈ آف سینیاریٹی نمبر آف اپلیکنٹ پھر اس کے بعد اس کی جو سینیاریٹی نمبر ملے گا اسی حساب سے ان کے پرموشن ہو سکے گی ان کیس آف ٹائی پریفرنس بھی گیون یعنی دو اگر کائنی ڈیٹ ایک ہی سیچویشن پہ آ رہے ہیں سکور کے حساب سے سینیاریٹی کے اتبار سے ٹینیور کے اتبار سے سب کچھ ان کے سکور سیم ہے تو پھر کس کا فیصلہ ہوگا پہلے اس کو دیا جائے گا فرسٹی آن دی بیسز آف جنڈر یعنی اگر خاتون اور مرد ایک ہی پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں تو خاتون کو ترجیح دی جائے گی سیکنڈری دوسری بنیاد پہ این ایسی ڈیٹ آف برت این ارلیئر پوائنٹ پہ اگر آئیں گے اندی بیسز آف پرسنل نمبر پھر جن کا جو پرسنل نمبر ہے سیمالر ویل بی گیون پریریٹی جن کا پرسنل نمبر چھوٹا مل ایل آٹ کیا گیا ہے خزانے کی طرف سے جو ایک آنٹ آفیس کی طرف سے ملتا ہے تو ان کو ترجیح دی جائے گی یہ تیسرے نمبر پہ جا کر پہلے اگر فیمیل ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد ڈیٹ آو برت بھی اگر سیمالر آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد یہ جائے گی پرسنل نمبر کی طرف جو پرسنل نمبر جس کو کام ملا ہوگا تو اس کو پہلے اس کو پریریٹی کے اندر شامل کیا جائے گا دی سکول فار ڈیسٹنس ویل نارڈ بی کنسیڈڈ وین کمپیرنگ ٹیچرز فرام ویدن دی سیم سکول تو دیم تو بی کنسیڈڈ فار ٹرانسفرنگ آٹ ویس سیکشن بھارال یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی تو آپ کو فرام کر دیں گے یہ کمپنشیڈ گراؤنڈ کے اندر بھی آ رہا ہے کہ can be actualized by only one wedlock can be actualized multiple times but only if the spouse is given government servant یہاں پر یہ گیا ہے کہ اگر آپ wedlock policy کے اوپر apply کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو multiple time کی اجازت ہوگی لیکن آپ کا جو spouse ہے یعنی آپ عورت ہیں آپ کا husband government servant ہے یا اگر آپ husband ہے آپ کی عورت government servant ہے تو اس کے لئے پھر یہ الگ سے policy بنے گی تو بہرحال جو ڈائیورس یا وائیڈو کی policy ہے can be actualized by any number of times کسی بھی time پہ اگر وہ apply کرتے ہیں تو ان کو اس حساب سے preference دی جائے گی تو بہرحال یہ وہ چیز ہیں جو آپ سے required نہیں ہیں اس حوالے سے اگر مزید بھی آپ کو کوئی information چاہیے ہوگی تو آپ کو provide کر دیں گے آپ کو ابھی بھی اگر اس حوالے سے کوئی mutual application کے حوالے سے کوئی مسائل درکار ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ ایک بہت بڑی comprehensive policy ہے تو اس طرح اگر ہم ویڈیو بنائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی آپ personally اپنے questions comment box میں لکھیں انشاءاللہ والعزیز میں اپنی دانست کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں thanks for watching اللہ حافظ یہ پوری policy آپ کے سامنے ہے یہ مختلف صفحات کے اوپر مشتمل ہے تقریبا یہ 12 صفحات ہیں اس policy کے جو میرے سامنے آئے ہیں مزید اگر اس policy کا اندر کوئی ترمیم آتی ہے تو ضرور وہ بھی شیئر کریں